بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل نائن سپائسز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے بڑی ہی انسٹنٹ سی جھٹ پٹ سی مکرونی کی ریسپی لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے بچے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیے جلدی سے اس کی انگریڈینٹ کی طرح چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا جائے گا اس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو میڈیم سائز کی شملہ میڈز تھی اس کو ہم نے کیوپ کے سائزز میں چھوٹے چھوٹے سے کیوپ کے سائزز میں کٹ کر لیا ہے اور ادھر اسی طرح سے دو ملاشف سائز کی گازر تھی ان کو بھی اس طرح سے کیوپ میں کٹ کر لیا ہے چکن کو بوائل کر کے اس کو شرٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مکرونی تھی ایک پکٹ کھٹ پہلے سائز پور کے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں جائیں گے بہت ہی سپل سی 사ائیسز جس میں کے 1ٹ اسپون اس میں kleپسٹ رہی 3 ملچ اور 1 ٹی پی تو % outgoing اس کے علاوہ ادھرک भ mango 1ٹ اسپون پیسٹ hosting اس کو اٹھ کریں گے تو جلدی سے اب ہم اس کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی کو چھولے پر چڑھا گیا ہے یہاں پر ساتھ ہی اس کے فلیم کو اون کریں گے فلیم کو اون کرنے کے بعد اس میں 4 ٹیبل سپون آئل کے جائیں گے زیادہ آئل ڈالیں کی اس میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چلیں ادرک اور لیکسن کی پیسٹ کو اٹھ کرتے ہیں بس اس کو ہلکا سوٹے کر لیں گے ادرک لسن کی پیسٹ ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے آپ اس کو براؤن نہ کیجئے گا اب اس میں ہم شملا مرچ اور گاجر کو اٹھ کر دیں گے مکس کریں گے اسے طریقے سے اب اٹھ کریں گے اپنے سپائسز کو کچھ سپائسز کو بچا لیا ہے جب مکرونی اٹھ کریں گے تو تب ان کو ڈال دیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک کٹا ہو پیاز بھی ہے پیاز آپ چاہیں تو اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو آپ اس کو سپسٹ کر دیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب باری ہے ان تین سوس کے اٹھ کرنے کی جس میں ایک سویا سوس ہے 1 ٹیبل سپون جا رہی ہے 1 ٹیبل سپون اس میں جلی سوس دائے گی آپ ٹیبل سپون اس میں سرکہ اٹھ کریں گے دوبارہ سے مکس کریں گے اور تھوڑی سی آنچ کو تیز کر دیں گے کیونکہ اس میں جو ویسٹریبل ہیں ان کو بہت زیادہ نرم نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کھڑے کھڑے رکھنا ہے پانی جیسے ہی خوشک ہوگا تو اس میں چکن ڈال کے مکرونی کو اٹھ کریں گے اب اس پر چکن کو اٹھ کر دیں گے چکن کو اٹھ کریں گے چکن کو اٹھ کرنے کے فورم بعد ہم اس میں مکرونی ڈال دیں گے اور مکس کریں گے ابھی جو باقی سپائسز بچے تھے اب یہاں پر ہم اس کو اٹھ کریں زبردس کی کلر پھول اور رائے کے ساتھ بھڑپور مکرونی تیار ہے تلیجی مزیدار سی ہماری ویسٹریبل چکن مکرونی بلکل تیار ہے بہت سمپل سے طریقے سے اور بہت جلدی سے یہ گھر میں بنائی جا سکتی ہے بچوں کے لئے بنائیں خود بینجوائے کریں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اس کو فرین اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا پلیز مت پھولئے گا اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اور آپ کے دستخوانوں کو ہمیشہ ہرہ بھرا رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ